موسیقی موسیقی ہلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمرت دوائے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نامی رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اولا فکر بار اور دیکھنے جا رہے ہیں سیریز کا نیکس پارٹ تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں موسیقی 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 منتری ہیں پھر بھی ہم آپ کو پرامرش دیں گے کہ والی کے ساتھ جو مطر تھے انہیں بھی اپنے منتری مندل میں اوشش سمیرد کرنا چاہیے وشیشتہ والی کے مطروں کو یہ آبھاس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا اسطیتو اردھہین ہو گیا ہے اس سامراج کو سمیردشالی بنانے میں جن کا یوگدان ہے ان کا سہیوگ اوشش لینا چاہیے اس سے ایک اور تو پرجا کلیان کے کارے نرباد روپ سے چلتے رہیں گے دوسری اور راجے میں پھوٹ نہیں پڑے گی اس سمیہ آپ کا پردھم کرتب ہے راجے کی سمست شکتیوں کا سنگٹھن اس سے بھی پہلے میرا کرتب ہے ڈیوی سیتہ کی خوش کرانہ جس سے کہ ان کی مکتی کا اپائی کیا جائے آپ نے ٹھیک کہا مہارا سگریب سر پردھم ہم سب کا کرتب یہ ہی ہے کہ چاروں اور بھاوی کی خوش کرائی جائے پرانتو اس احیان کے لیے یہ سمیں امبکت نہیں ہے لکشن برشا کا حرام ہو چکا ہے چاروں اور ندی نارے چڑھے ہوئے ہیں جاتا ہے سمبب نہیں اسی رئے چوماسے میں ساری آنترہ استغرد کرتی جاتی ہے مہارا سگریب یہ چار ماس آپ اپنے نئے راجے کو سویے بستیت کرنے میں لگائیے اس کے پاسچات کارتک لگتے ہی آپ سارے وانروں کو اکھٹا کر کے ہمارے پاس آئیے پھر اس مہا بھیان کا شری بینش کیا جائے گا یہ چار ماس ہم پرسرون گری پروت پر نماز کریں گے چار ماس مہارا سگریب چوماسہ بیٹھے ہیں ایک دن کی بیدیری نہ کیجے گا بھائیا تو اپنے مم کی ویتھا کسی سے نہیں کہیں گے پرہنٹو میں سوچتا ہوں اتنا لمبا سمیں بھاوی کیسے بیتیت کریں گی ان کا تو پل پل ورشوں کی بھادی بیٹھ رہا ہوگا اور اوپر سے اس ورشہ میں ان کے ہردے میں کیا بیٹھتی ہوگی موسیقی 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 جی کے لیے تو واقعی دوسری طرف تو اب مہاراج بالی کے جانے کے بعد مہاراج سگریو کو ایک راجہ بنا دیا گیا ہے لکشون جی تو خود گیا تھے رام جی تو نہیں جا سکتے تھے لیکن اب یہاں پر مہاراج سگریو کا یہی کام ہے کہ وہ سب سے پہلے جو اپنا راجے ہے یا جو بھی اپنے لوگ ہیں نا جتنے بھی ان کو وہ خوش کریں جو بھی ہے جو بھی ایک پریشانی ہے وہ ختم کریں اور باقی اب چار مہنے کا ٹیم ہے تو چار مہنے میں وہ یہ کام کر لے اور چار مہنے کے بعد نہ ایک بالکل ان کو ایک کام کرنا شروع کر دینا چاہیے جیسے رام جی نے ان کو بولا ہے وہ ٹھیک رہے گا نہیں صحیح بات ہے کہ بھئی ایک مہاراج سگریو کو ٹیم بھی کافی مل گیا ہے اور اوپر سے ایک جو بھی ایک راجے میں اپنی چیزیں ہیں وہ مطلب کہ وہ ٹھیک ٹھا کر لیں گے جو بھی لوگ مطلب کہ ایک سائیڈ پر ان کو جوڑ کر ایک اچھے سے نظام چلائیں گے لیکن ٹیم بھی کافی ہے یار ایک مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک رام جیتنا ٹیم لیں گے لیکن پھر بھی کچھ دکت ہوگی کیونکہ جنگل وغیرہ ہے تو آگے بھائی مون سون تو کافی چیزیں آپ دیکھنی پڑتی ہے نا آگے تو اس لیے بھائی اب چار مہنے ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد اب دیکھو کہ کس طرح پوجھ کرتا ہے اور کی سائیڈ پر جاتے ہیں ہم ایسا ہے لیکن دے لو کہ بھائی سب سے یہاں پہ ایک مشکل ٹیم سیتا جی کے لیے گزر رائب دے لو یہ تو اب کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کہا رہا تھا کہ اگر اتنا عرصہ وہاں پہ وہ رہی ہیں اور ساتھ یہ بارشیں اور اسی درخت کے نیچے انہوں نے یہ سب کچھ فیس کی ہے دھوپ بھی بارشیں بھی مطلب یہ کافی ٹیم ان کے لیے مشکل تھا باقی بھائی بات تو ایک رام جی نے بھی صحیح کہی ہے کہ آگے زیاری بات ہے ندیان آلے چڑھی ہوئی ہیں پانی بہت زیادہ جس وجہ سے ایک جو نہ وہ چلنا وہاں پہ مشکل ہوگا بھاروں کے اندر تو اس لیے انہوں نے چاہر لیکن بہت زیادہ چاہر میں نے ہے وارہ سال بھی تو ہیں ہی ہیں لیکن اب سیتا جی کے لیے یا ان کے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں چاہر میں نے جس طرح لکشمن جی نے بھی کھایا کہ وہ خود تو نہیں بولیں گے لیکن وہ فیل کھا رہے ہیں بلکل ہے لیکن یہ کہ اب دیکھتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لیے گوڈ بائے ٹیک کیا